بسم اللہ الرحمن الرحیم گارٹن کے چٹے نمبر سیون کی پارٹ ٹو کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اسرائیل کوڑنجی فرمیشنل ریلیز سے اچھا اس کی ریلیز وغیر ہے تو ہم پارٹ ٹانو بھی پڑھ چکے ہیں تو سمجھیں اس کی ایک طرح سے ایک ریویزن ہی ہو رہی ہے تو پوائنٹس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو نیرف سیل ہے اس کے اندر گالجی اپریٹرز آ کے پاس ویسیکلز فارم کر رہا ہوتا ہے تقریبے فورٹی نانو میٹرلین ویسیکلز کا سائز ہوتا ہے یہ سیل باڈی کے اندر ویسیکلز فارم ہوتی ہیں اور پھر ایکزو پلازم یعنی پورے ایکزون کے ثروح ہوتے ہوئے یہ ایکزون کی ٹپ تک آ جاتی ہیں جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا نا کہ ایکزون کی ٹپ میں بہت اتصاری ویسیکلز ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس نیرف سیل کی سیل باڈی میں یہ ویسیکلز فارم ہوئی ہیں یہ یہاں تک پہنچ گئی ٹھیک ہو گیا پھر نیکس پوائنٹ میں وہ یہ بتاتے ہیں یہ ویسیکلز یہاں تک یعنی ٹپ تک پہنچ تو گئی پھر ان ویسیکلز کے اندر ایسیڈالکولین بھی تو ہونا چاہیے تو یہ ایسیڈالکولین یہ نیرف فائبر ٹرمینل میں ایسیڈالکولین پروڈیوز ہوتا ہے ایسیڈالکولین اس سنتسائز یعنی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ویسیکلز آگے پہ پہ پہنچ گئے پھر اس جگہ پہ ایسیڈالکولین پروڈیوز ہوتا ہے اور وہ ایسیڈالکولین ان ویسیکلز کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ٹھیک ہو کوئی بات تو تقریبہ ہم بتا رہے ہیں ٹین تھاؤزنڈ مولیکولز ایسیڈالکولین ایچ ویسیکل میں ڈال دیا جاتے ہیں اب آگے وہی بات کی جب ایک ایسیڈالکولین پر آئے گا تو بہت سے کیلشیم چینلز کھل جائیں گے جس کی وجہ سے کیلشیم اس نیرو ٹرمینل کے اندر ٹربل کرے گا کیلشیم اندر ٹربل کرے گا تو یہ ایسیڈالکولین ریلیز ہو جائے گا وہ میں ایک رہے ہم پڑھ چکے ہیں پارٹ من کی ویڈیو میں ایسیڈالکولین ریلیز ہوگا پھر فیو میلی سیکنڈ کے بعد یہ ایسیڈالکولین ایسیڈالکولین کو بریک کر دے گا انٹو ایسیڈالکولین اور کولین یہ جو کولین ہے یہ دوبارہ نرف سیل کے اندر ریابزورب ہو جائے گی تاکہ اس کے مزید ایسیڈالکولین بنائی جا سکے تو بہت اصل میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایکشن پوٹینشل آتا ہے یہ نرف ٹرمینل پر تو آپ کا پتہ آلموسٹ 125 فیسیکلز ریلیز ہو جاتی ہے ایسیڈالکولین کی تو چند ہزار ایکشن پوٹینشلز کو ٹرانسمنٹ کرنے کے بعد یہ ویسیکلز تو ختم ہونا شروع ہو جائیں گی سمجھے ہیں نا بات کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ نیو ویسیکلز فارم کی جائیں تو ہوتا یہی ہے ایکشن پوٹینشل کے تقریباً 20 سیکنڈ بعد جو نرف ٹرمینل کی ممبرین ہے اس کی پر کوٹڈ پٹس بنتی ہیں اور کوٹڈ پٹس کے کلیدرین پروٹین کی ویسے اور وہ آہستہ آہستہ سل کی ممبرین سے ایک ویسیکل فارم ہونا شروع ہو رہیتی ہے اور پھر ان ویسیکل کے اندر مزید چند سیکنڈ کے بعد اس لیلکولین بھر دیا جاتا ہے سمجھا کے بات کی یہ جو کوٹڈ پٹس اور کلیدرین کا یہ ویسے تو ہسٹالوجی میں یہ خاص طور پر انجیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے آل رائٹ جی آگے جلتے ہیں ڈرگز کی اوپر وہ ڈرگز جو کہ نیورو مسکلو جنکشن کو انہانس یا بلوک کر رہے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں انہانس کرنے والے ڈرگز دو طرح کے ڈرگز ہوتے ہیں جو نیورو مسکلو جنکشن کو انہانس کرتے ہیں ایک ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ اسٹیل کولین والا ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ یہ میتھا کولین کارباکول اور نیکوٹین یہ اسٹیل کولین والا ہی کام کرتے ہیں اور بتا اسٹیل کولین تو کام کر کے اسٹیل کولین سٹریز کی پیدا ہوتی ہے یہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے یعنی زیادہ دیر تک رہتے ہیں اور مسل کو سٹیمولیٹ کرتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے مسل کے اندر سپیزم بھی پیدا ہو جاتا ہے یعنی مسل بجارہ کانٹرال کرتا ہی رہتا ہے کرتا ہی رہتا ہے اچھا پھر کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں وہ ایسیٹیل کولین سٹریز انزائن کو انیکٹیویٹ کر دیتے ہیں یعنی ایسیٹیل کولین بانتا ہو گیا ہے لیکن وہ اس کو جلدی ڈسٹروئے نہیں ہوتے دیتے جس کی وجہ سے ایسیٹیل کولین اپنا ایکشن کرتا رہتا ہے مسل کو سٹیمولیٹ کرتا رہتا ہے اس میں بھی زیادی بات ہے مسل سپیزم ہو جائے گا مسل سٹیمولیٹ ہوتا چلا جائے گا ایسے کونسے ڈرگز ہیں تو تین نامی یہاں پہ بھی دیئے انہوں نے ڈیو سٹیگمائن فائسو سٹیگمائن اور ڈائے آئیسو پروپائل فلورو فوسفیٹ یہ ایسے ڈرگز ہیں نا یہ ڈیٹس بھی کاؤز کر سکتے ہیں اگر لیرنجیل سپیزم ہو گیا یعنی لیرنجس کے مسل کے ساتھ یہ کام ہو گیا تو زائیسی بات ہے آپ کے ایمپورٹنٹ فنکشن ختم ہو لیں گے مسل بچارہ مطلب صحیح سے کام نہیں کر سکے گا نا کونٹیننسلی کونٹریکٹ کرتا جا رہا ہے تو سانس وغرہ میں ایشو آئے گا اور ڈیٹس کاؤز ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اس پراغراف میں وہ ڈرگز بتائے ہوئے ہیں جو کہ نیورو مسکولر جنکشن کو انہیبیٹ کرتے ہیں کس طرح سے انہیبیٹ کرتے ہیں بیسیکلی آپ کے کیوریری فارم ڈرگز جو ہوتے ہیں یہ ایسٹیل کولین ریسپٹرز کو بلوک کر دیتے ہیں یعنی ایسٹیل کولین بانتا ہو رہا ہے لیکن مسل کے جو ریسپٹرز ہیں وہ بلوک ہوئے ہیں اس لیے وہ ایسٹیل کولین کا ایکشن نہیں ہو پا رہا اصل میں یہ جو کیوریری فارم ڈرگز ہوتے ہیں یہ ایسٹیل کولین ریسپٹرز کو بلوک کر دیتے ہیں جب ایسٹیل کولین ریسپٹرز کو بلوک کر دیتے ہیں تو ایسٹیل کولین بنتا تو ہے ریلیز بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنا ایفیکٹ نہیں کر پاتا ہے مسل کے اوپر جس کی وجہ سے مسل پروپر طریقے سے کنٹریکٹ نہیں کرتا سمجھا آگے بات کی تو یہ ایک طرح سے نیورو مسئولین جنکشن کو بلوک کر رہے ہیں پھر آگے ایک پتھالوجی ہے بہت امپورٹن ہے جو کہ مایس تینیا گریویس اس میں ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ باڈی کے اپنے ہی انٹی باڈیز ایسٹیل کولین ریسپٹرز کو ڈسٹرائے کا جاتے ہیں یہاں تو ہم نے کہتا ہے نا کیلاری فارم ڈرگز ایسٹیل کولین کو ڈسٹرائے کرتے ہیں تو مایس تینیا گریویس میں کیا ہوتا ہے باڈی کے اپنے ہی انٹی باڈیز جو ہے وہ ایسٹیل کولین ریسپٹرز کو ڈسٹرائے کر جاتے ہیں جس کی وجہ ہم اس کو آٹو ایمیون ڈیجیز بھی کہتے ہیں ظاہری بات ہے جب ایسٹیل کولین ریسپٹرز ڈسٹرائے ہو جائیں گے ایسٹیل کولین اپنا ایکشن نہیں کر سکے گا مسل پرپر طریقے سے کانٹریکٹ نہیں ہو سکیں گے تو مسل کی جو کانٹریکشن میں وہ بہت ویک ہو جاتی ہیں یا اس کو انہوں نے مسل ویکنس بھی کہا رہے تو یہ آپ کے پاس اس کے اندر مسلے مسائل ہو رہے ہیں مسل فائبرز جو ہیں وہ ایکشن پوٹینشل پروڈیوز نہیں کر پا رہے نوربل انسان میں دیکھے ہوتا یہ ہے ایسٹیل کولین جلیز ہوتی ہے فیو میلی سیکنڈز کے اندر اندر وہ مسل فائبر کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور پھر ایسٹیل کولین ڈسٹرائے ہو جاتی ہے جبکہ مایس تھیں گے گریویس کے اندر چونکہ ایسٹیل کولین ریسپٹرز کچھ نہ کچھ بلوک ہو رہے ہیں اس لیے ان فیو میلی سیکنڈز میں ایسٹیل کولین مسل فائبر کو سٹیمولیٹ نہیں کر پاتی تو ہم ایسے ڈرگ یوز کرتے ہیں جو ایسٹیل کولین کو زیادہ ٹائم کے لیے وہاں پہ رکھیں تو یہاں پہ ہم نے ڈرگز پڑھے تھے جو کہ ایسٹیل کولین اسٹریز انزائم کو انیکٹیویٹ کر جاتے تھے اور ہم نے کہا کہ ایسٹیل کولین جلدی ڈیسٹرائیڈ نہیں ہوتی تو یہی ڈرگز جو ہیں وہ مایس تھیں گریویس کے ٹریپر میں جید ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے نام نیو سٹیگمائن دیا ہے یہ ایسٹیل کولین اسٹریز کو انہیبیٹ کر دیتا ہے اور ایسٹیل کولین زیادہ ٹائم کے لیے رہ پاتی ہے اور مسل فائبر کو سٹیمولیٹ کر پاتی ہے ٹھیک ہو گیا نیکس ہم چلتے ہیں ٹورڈس مسل ایکشن پوٹنشل مسل کا ایکشن پوٹنشل یا مسل فائبر کا ایکشن پوٹنشل بھی نرو ایکشن پوٹنشل کی طرح ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ریشٹرگ ممیرین پوٹنشل مائنس ایٹی سے مائنس نائنٹی ملی وولٹس ہوتا ہے اور مسل فائبر کے ایکشن پوٹنشل کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے ویلوسٹی کام ہوتی ہے یعنی نرو فائبر کے ایکشن پوٹنشل کی بجائے جو مسل فائبر کا ایکشن پوٹنشل ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک سسٹین کرتا ہے اور اگر آپ اس کی کنڈکشن کی ویلوسٹی دیکھیں تو ویلوسٹی کام ہوتی ہے یہ دو بات ہے یہ تین پوائنٹس ہو گئے آپ کے پاس نیکسٹ آتا ہے آپ کے پاس ٹرانس فورس ٹی بیوز کی کیا ضرورت پڑتی ہے یہ چیز ہم وائٹ بورڈ کے پر ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک مسل فائبر ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسل فائبر کی ممبرین کے اوپر تو ایکشن پوٹنشل یہ انویجینیشن فارم کر رہی ہوتی ہے یوں اس طرح سے مسل فائبر کے اندر جا رہی ہوتی ہے تاکہ مسل فائبر کے اندر تک کرنٹ فلو پہنچ سکے آپ دیکھیں اگر یہ آگے پاس مسل فائبر ہے نا تو کچھ اس طرح کی صورتی حال ہوتی ہے کہ ممبرین جگہ جگہ سے اندر گئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو اندر انویجینیشن فارم کیوئے ممبرینیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ٹی ٹیو بیولز یا ٹرانسورس ٹیو بیولز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی وجہ سے اندر تک کرنٹ پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کرنٹ کی وجہ سے کیلسیم کیلئے دھتا ہے وہ کیلسیم کونٹریکشن کاؤز کرتا ہے یہ جو میکنزم ہے نا اس کرنٹ کے پہنچنے کی وجہ سے کونٹریکشن جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسائیٹیشن کونٹریکشن کپلنگ آگے ہم نے وہ سڑی کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایکسائیٹیشن کونٹریکشن کپلنگ اس کے اندر سب سے بہر اوڈ ڈسکل کھاتے ہیں ٹرانسورس ٹیو بیولز سارکورمی ریٹیکولر سسلپ یہ ہوتا بیسی کیلئے کیا ہے یہ جو آپ کے پاس ٹرانسورس ٹیو بیولز ہیں نا ان ٹرانسورس ٹیو بیولز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سارکو پلازمیک ریٹیکولر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہوگی جی تو یہاں پہ آگے پاس سارکو پلازمیک ریٹیکولر بھی ان کے ساتھ ساتھی موجود ہے بلکہ اگر میں آپ کو گائٹنگ کی ڈائیزم سے دکھوں تو آپ کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی یہ دیکھئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو سمجھے گا ٹیو ٹیو بیولز ان میں سے کونسی والی ہے یہ جو ممبرین ہے نا یہ ممبرین نے اندر کی طرف کے ٹیوب فارم کرتی اس کو ہم نے کہلیا ٹرانسورس ٹیو بیول ٹھیک ہے یہ ایک اور ٹرانسورس ٹیو بیول بہت ساری ٹرانسورس ٹیو بیولز مل کے ایک پورا نیٹورک آف ٹرانسورس ٹیو بیولز بنا لیتی ہیں پہلے تو یہ بات ہم نے زیادہ میں رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ سے پوچھتے ہیں ان ٹیو ٹیو بیولز کے اندر کیا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے ایکسٹر سلولر فلویڈی ان ٹیو ٹیو بیولز کے اندر ہوگا سمجھے گا یہ باہر کا سارا کچھ اس کرنا جائے گا کیونکہ یہ اس طرح سے ایکسٹینشن آف دا سیل میمرین ہیں پھر دوسری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یلو کلر کرنے شوکیا ہے یہ پورا سارکو پلازمی ایک ریٹیکولم ہے جو ان ٹیو ٹیو بیولز کے ساتھ ساتھ ایک اور نیٹورک فارم کر رہے ہیں سارکو پلازمی ایک ریٹیکولم کے دو مین پارٹس ہیں ایک وہ جو ٹیو ٹیو بیول کی بلکل ہمسائیگی میں پائے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل سسٹر نے اور ایک وہ جو یہ پوری ٹیوب سی بنی رہی ہے یہ نیٹورک فارم کر رہے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں لونگی ٹیوڈنل ٹیو بیولز تو یہی باتیں انہیں یہاں پہ آپ کو بتائی ہوئی ہیں پہلے ٹی ٹیو بیولز کا پورا نیٹورک کا بتائی ہوئی ہے پھر انہیں بتائی ہوئی ہے ٹی ٹیو بیولز کنٹین ایسٹر سولیل فلویڈ اندر لیومنز پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے لئے دکھت سارکوپلاد میں ریٹکولم ہوتا ہے سارکوپلاد میں ریٹکولم کے دو میجر پارٹس ہیں ایک لارچ چیمبر تھا جو کہ ٹی ٹی بیو کے ساتھ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ٹرمنل سسٹرن ہیں اور دوسرا لانگ لانگیٹیونل ٹی بیوز ہے ٹھیک ہو گیا نیکس جلتے ہیں ریلیز آف کیلشیم آئین بیجر سارکوپلاد میں ریٹکولم اب ٹی ٹی بیوز نے اندر تک پیغام پہنچا دیا ٹی ٹی بیوز کے اوپر ایکشن پوٹنچل آ گیا ٹی ٹی بیوز کی ہمسائیگی میں جو سارکوپلاد میں ریٹکولم ہے وہ اس پیغام کو لے گی اور اس کے مطابق کیلشیم آئینز کو ریلیز کر دے گی اب ہوتا یہ ہے کہ ٹی ٹی بیوز کی وجہ سے سسٹرنے کے اندر تک بھی کرنٹ فلو کر جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی ٹی بیوز کی وجہ سے یہ اس کے سائی پر ہیں سسٹرنے اس پر بھی کرنٹ فلو کر جاتا ہے اب ظاہری بات ہے ایکشن پوٹنچل ٹی ٹی بیوز کے اندر بھی ٹی بیوز کرے گا یہ جو ایکشن پوٹنچل یا وولٹیج چینج ٹی بیوز کیا ہے اس وولٹیج چینج کو سنس کریں گے ڈائے ہائیڈرو پائرڈین ریسپٹرز سارکوپلاد میں ریٹکولوں میں ایک ریسپٹرزوں کا جنگہ نام ہے ڈائے ہائیڈرو پائرڈین ریسپٹرز یہ ریسپٹرز لنکڈ ہیں یا کنیکٹڈ ہیں کیلشیم ریلیس چینج کے ساتھ جن کا دوسرا نام گریانوڈین ریسپٹرز چینج بھی ہے ٹھیک تو انشورٹ ہوا یہ کہ ٹی ٹی بیوز میں وولٹیج چینج آنے کی وجہ سے سارکوپلاد میں ریٹکولوں کے کیلشیم ریلیس چینج کھل جائیں گے اور سارکوپلاد میں ریٹکولوں میں سے کیلشیم جو ہے وہ باہر نکل جائے گا وہ سیل میں نکل جائے گا یہ کیلشیم باہر نکل جائے گا یہ ایکٹر اور مایوس ان کے ہیڈز کو ٹائز کروائے گا اور کنٹریکشن کال کروائے گا وہ کس طرح کرواتے ہیں انہوں چپٹرز سکس میں پڑھ لیا ہے پھر اس کیلشیم کو جب اس نے یہ کنٹریکشن کال کروائے دی اس کیلشیم کو واپس سارکوپلاد میں ریٹکولوں میں بھیجنے کے لیے ہمارے پاس کیلشیم پمپس ہوتے ہیں جو ایٹی پی یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں چار بھئی کیلشیم تیرا کام ہو گیا اب تو واپس سارکوپلاد میں ریٹکولوں میں دلا جا ٹھیک تو کیلشیم پمپ کی مجد سے ہم واپس سارکوپلاد میں ریٹکولوں میں بھیجتے ہیں اور سارکوپلاد میں ریٹکولوں میں تقریبا ٹین تھاؤزن فولڈ کنسنٹریشن آف کیلشیم زیادہ ہوتی ہے کچھ پروٹینز بھی اس طرح کے ہیں جو بہت کیلشیم کو اپنی سے بائنڈ کر کر رکھتے ہیں سارکوپلاد میں ریٹکولوں کے اندر جیسا کہ ایک کیلشیم پروٹین کا انہوں نے نام یہاں پہ دیا ابھی ہے آخر میں ہم نے جو کہنا ہے کہ کیلشیم کے باہر نکلے سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹین میں سیل کے اندر کیلشیم ہوتی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نارمل روٹین میں کیلشیم بہت تھوڑی ہوتی ہے اتنی تھوڑی کہ وہ کونٹریکشن کاؤز نہیں کر پا رہی ہوتی ٹھیک ہے جب یہ ایکس پروٹین آتا ہے اور ساگبابی ریٹکولوں کے کیلشیم کھلتے ہیں تو کیلشیم کی جو کنسنٹریشن ہے سائٹو پلازم یا انفیکٹ سارکو پلازم میں وہ انکریز کر جاتی ہے تقریباً فائیو ہنڈرڈ فولڈ انکریز کر جاتی ہے جب یہ کنسنٹریشن انکریز کر جاتی ہے تو اس انکریز آف کنسنٹریشن کی وجہ سے کونٹریکشن آف دی مسل ہو جاتا ہے عام طور پر کونٹریکشن آف دی مسل جلے جتنی کنسنٹریشن چاہیے نا اسے دس پر زیادہ کنسنٹریشن کر دیتے ہیں ہم ٹھیک کب جب سارکو پلازم ایک ریٹکولوں کے کیلشیم چیلنز کھلے جب وہ نہیں کھلے ہوتے تو ریکوارمنٹ سے کم کیلشیم موجود ہوتی ہے ٹھیکوں کی بات یہی چیزوں نے آپ نے بتائی ہوئی تھی کہ ایک 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 سائٹیٹری پلس ہوتی ہے انہیں ایک لہر آتی ہے ایک کیلشیم آئینز کا طفان آتا ہے یہ کیلشیم آئینز سارکولوں سے باہر نکلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنٹریکشن آف دی مسل ہوتی ہے تو یہ آگے پاس چپٹر نمبر سیون تھا بہت ہی ایزی سیمپل سا چپٹر تھا یہ ڈیاغرام بھی آپ دیکھ لیسکے تھے انہوں نے کیلشیم کو سارے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سارے سارے کو پر میرے ریٹکولوں سے کیلشیم باہر نکلتے ہیں پھر ہم کیلشیم پمپ کے تھو ایٹی پی کیلشیم کو واپس سارے میں ریٹکولوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ سارے ایکسچینج یہاں پہ آپ کو شروع کی ہوئے ہیں تو تینکیو آئی مجھ ویڈیو اچھی لیکن تشریعہ ضرور کیجئے کا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کوئی بھی ایک بھیجیلے کمنٹرز میں ضرور پوچھ لیجئے اللہ حافظ